ناظرین وزیراعظم شہباز شریف صاحب تین روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوئے جبکہ حکومت نے سابق وزیراعظم اور موجود اصدر کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب تحریک انصاف نے اسلام آباد کے جانب ملین مارچ کرنے کا بھی آج اعلان کیا اس سمید دن پر جو اہم ڈیفلممنٹس رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب اور تحریک انصاف کا جو ابھی ملین مارچ جو اعلان ہوا ہے عید کے بعد سیاسی منظر نامہ ان ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا دیکھیں اسلام آباد سے لے کے لاہور پنجاب پنجاب سے لے کے سندھ سندھ لے کے بروچستان پورا ملک ایک جمود کا شکار ہے مطابق ایسے لگتا ہے آپ کو کہ ایک اسٹینڈ سٹل پہ کھڑی ہے پوری ریاست اور میرے ساتھ ٹیلیفل لائن پہ سابق وزیر داخلہ ممتاز سیاستدان شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب صورتحال کو آنے والے دنوں میں کیسے دہر ہیں شیخ صاحب السلام علیکم علیکم السلام شاہد میں صاحب کیا حال ہے آپ لگا شکر ہے شیخ صاحب آپ نے یہ تاریخ دی ہے اکتیس مئی تک آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی اور الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا یہ آپ کا تذیعہ ہے یہ آپ کی اطلاع ہے میں نے کہا ہے اکتیس مئی تک فیصلہ ہو جائے گا اس سے زیادہ پی ٹی آئی انتظار نہیں کرے گی اور دیکھیں جہاں ہم کھڑے ہیں آج وہاں یہ کھڑے تھے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ یہ پہلے کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ یہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کراؤ ہم کہہ رہے تھے یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے ہم ان کو کہتے ہیں سیلیکٹڈ ہے ہم نے دوہر لگا دی ہے ڈبل کر دی ہے امپورٹڈ بھی کر دی ہے ہم یہ کہتے تھے جناب آلی کہ یہ 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 اب یہ ہمیں اب اس کا حل کیا ہے لوگ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اگر اکتیس مئی تک حل نہیں نکلا خانہ خرابی ہوگی شاید ہم بھی نہ رہیں اور یہ بھی نہ رہیں قصہ پاک ہی ہو جائے اور ایک ٹیکنیکل صورتحال ایک ٹیکنو کریٹ صورتحال پیدا ہو جائے کیونکہ امران خان کال کی کال کا طاقت کا ان کو اندازہ نہیں ہے لوگ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اکتیس مئی تک امید ہے کہ بڑی عید کے دنوں تک الیکشن کا فیصلہ ہو جائے نہیں دیکھیں ایک لائن کی لڑائی ہے ہم کہتے ہیں الیکشن یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں اس کے لیے یہ ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں یہ میڈیا کو پکڑیں گے سعودی عرب میں بھی آپ کل دیکھ لیں لوگوں کو پکڑا گیا ہے دبائی میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے پاکستان میں پکڑا جائے گا لڑائی تو شروع ہو جائے گی سو میں آج کیا تاریخ اچھا پیس ستائیس میں انتیس سے اگلی انتیس تیس تک لڑائی کا مہینہ دیکھ رہا ہوں اور اس میں بہتری کی امید بھی بیدا ہو سکتی ہے اور یہ لڑائی اتنی بڑھ سکتی ہے کہ کسی سے سنبھالی بھی نہیں جائے شیخ صاحب یہ بتائیں آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کی مراد اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ آپ شاید مسعود صاحب آپ بچے نہیں ہیں چالیس سال سے میرے آپ سے تعلقات پچاس سال سے میرے تعلقات ہیں پچاس سال سے میں آپ کے ساتھ بیڈیا پہ تعاون کر رہا ہوں سو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ملک میں کون میٹر کرتا ہے یہ لوگ کے جو سزای آفتہ اور جن کو کہنے ہوئی ہیں وہ وزیر بن جائے جس دن صبح فرد جرم لگنی ہے اس دن کہیں جناب میں تو وزیر آزم بن گیا ہوں فرد جرم کی تاریخ آگے دے دیں چیف منسٹر کہے میں تو چیف منسٹر بن گیا ہوں فرد جرم کی تاریخ آگے دے دیں وزیروں کو عمرے قیاد ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہماری تاریخ نہیں نکل سکتی کیونکہ ہم وزیر ہو گئے ہیں اس طرح نہیں ملک چلے گا اس ملک میں کچھ ہونے جا رہا ہے جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس کا فیصلہ ایک مہینے میں ہو جائے گا یہ میری ایک سیاسی تجدیہ بھی ہے انفرمیشن بھی ہے اور اس پر میں قائم ہوں اچھا اگر فرد یعنی اب چلیں شیخ صاحب اس طرح لیتے ہیں کہ حکومت جو ہے یعنی شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ میں اسیملیاں توڑ رہا ہوں اور اگلے الیکشنز کا اعلان کر رہا ہوں یہ ہوگا ورنہ دوسری صورتحال میں معاملات خدانہ خاصتہ بگاڑ کی طرف اور جھگڑے کی طرف فساد کی طرف جا سکتے ہیں آپ کو خونی جگڑا ہو سکتے ہیں آگے شروع ہو چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں اور بڑے حساس گھروں میں لڑائی ہیں شروع ہو چکے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے آپ نے کہلے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بڑی بڑا حدثہ پیش آ سکتا ہے جس دن میں چھوڑ کے آئے ہوں اس دن کہا کہا ہوں کہ ستارہ تیشت گھر جس دن میں نے چھوڑی ہے کیبنٹ اس پوری فل میٹنگ میں شکریہ بھی ادا کیا اور نیکٹا کی اور دوسری جنسیوں کی اسٹیٹمنٹ چھوڑ کے آئے ہوں کہ سترہ لوگ داخل ہو چکے ہیں ملک میں مختلف آرگنائیزیشن دیکھیں اب اس ملک میں ایک دہشت گھر آرگنائیزیشن نہیں کام کر رہی سترہ لوگ ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں کوئی بھی بڑا خونی حادثہ ہو سکتا ہے خدا نہ کرے میرے موہ میں خاک جو میں کہوں یہ غلط لیکن جو فائلوں پہ آیا ہے وہ میں بتا کے آئے ہوں اور تسخت کر کے آئے ہوں اچھا فرض کریں اگر شہواشری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دیڑھ سال کی مدت پوری ہوگی یا ہم کم سے کم ایک سال نکالیں گے پھر کیا ہوگا سب جو لوگ بیچ پڑے ہوئے ہیں ایک مہینہ تو دے نا آدھی سے زیادہ اپوزیشن الیکشن خود چاہتی ہے آدھی سے زیادہ اب تو پیپلز پارٹی کو فکر پڑی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے کے بعد ان کے حالات کیا ہوں گے اور جو انٹرنیشنل پولٹکس چل رہی ہے اس کے حالات کیا ہوں گے جو 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 الزام ہم پہ تھا ہم سمجھتے تھے حلقوں میں کیسے جائیں گے وہی الزام ان پہ آگئے ہیں ہم حلقے میں چھاتی چوڑی کر کے جا رہے ہیں یہ چیرہ چھپا کے جا رہے ہیں اتنا فرق پڑ گیا ہے جی پندرہ دنوں کے اندر اچھا شیخ صاحب مریم نواز صاحبہ کی تقریر آپ نے سنی کل رات کو جو انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ کچھ اہم تقرر رہی ہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کی مرضی سے ہو یہ اس طرح کی بات آپ نے سنی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا میں نے نہیں سنی اگر ان میں حمد ہے تو اب تو ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہیں آج ہیں پاکستان میں نہیں مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں کہا شاہد صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر اجازت ہو کبھی دنیا کی تاریخ میں میں دو سوال پوچھتا ہوں ایک دن میں چار کوٹیں ٹوٹی ہوں کہ ایک آدمی کے پاسپورٹ کے لیے اور پانچوی دفعہ بھی سمجھے کہ بات نہیں بن رہی اور واپس لیا جائے اگر آپ نولیجبل آدمی ہیں آپ پڑے لکھے دنیا کے انکر ہیں آپ کی سٹڈی ہے آپ اسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں مجھے دنیا میں کوئی ایسا وزیر آزم دتا ہے جس کو فردش جرم کی کال پڑھ رہی ہو کہ شباز شریف ولد محمد شریف حاضر ہو وہ کہہ رہا ہے وہ پرائیم نسٹر بن گئے عدالت میں آواز پڑھے کہ حمزہ شریف ولد شباز شریف حاضر ہو وہ کہتے ہیں چیف منسٹر بن گئے فلانا منسٹر حاضر ہو وہ کہتے ہیں جس کو عمر قید ہے وہ کہہ رہا ہے جناب علی وہ وزیر بن گئے پھر اس ملک میں تو کچھ نہ کچھ ہو کے رہ گا پھر ایسے نہیں ہو سکتا اس ملک میں بہت بہت حساس وقت گزر رہا ہے اور یہ اگر میں تیس کہہ رہا ہوں پانچ دس دن کا مارجن مجھے دے دیں میں اس سے زیادہ آگے حدات نہیں چاہوں تیسے آٹھ دس دن پہلے دے دیں یا بعد میں دے دیں بعد دیں پہلے دیں خان صاحب کی کال کی بات ہے جب خان کی کال نہیں لیکن پھر بجٹ شیخ صاحب بجٹ کا کیا ہوگا بجٹ تو جون میں ہے نا بجٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا جو نومبر سے پہلے پہلے الیکشنوں کے فیصلے ہونے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلے نہ ہو اچھا شیخ صاحب بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا بہت شکریہ جی سر بہت ساری اہم باتیں بہت اہم انہوں نے بات کی سیکیورٹی کنسرن کے حوالے سے سر سترہ لوگ داخل ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مختلف جو تنظیم ہیں ان کے ایک بڑا جموتھ آگے ہے اب ہی ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آتے ہیں تو میں ان سے بھی ذرا پوچھوں گا کہ دیکھیں آج کیا ہوا ہے تمام روز ایک تو شیخ رشی صاحب کی مستقل شیخ رشی صاحب یہ پچھلے چند دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ اکتیس مئی سے پہلے ناظرین وزیراعظم شہباز شریف صاحب تین روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوئے جبکہ حکومت نے سابق وزیراعظم اور موجود اصدر کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب ملین مارچ کرنے کا بھی آج اعلان کیا اس سمید دن پر جو اہم ڈیفلپمنٹس رہے ان پر بات کریں گے